جس وقت اغغرستان کو پریسیڈنٹ مولا عمر نے چھوڑا اور سب رو بھی چھوڑ کے ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا وہ ان کی فتح کا دن تھا ان کے شکست کا دن تھا کیونکہ پھر پکڑ بھی نہیں سکے نا یہ جنگ بیز برس چلی ہے اور اس زمانے سے لے کر پولیٹیکل جتنے بھی وزیراعظم آئے ہیں ان کا آئی کیو کو در در دیکھی کیا وہ اتنی بڑے انٹرنیشنل وار فیر میں ہیں کیا اتنا ویجن تھا ان کا وہ پیتیس لاکھ اغغانی جو اغغانستان کے نائنٹین سیوئنٹی نائن کے آئے تھے وہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں جنگ چل لہی تھی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب نائن ون ون ہوا تو میرے خیال میں غالباً آپ وزیر داخلہ سن تھے ایسے ہی تھا دوہزار تین میں دوہزار تین میں اس کے کچھ اغغانستان کی جنگ میں بعد پرویز مشرف صاحب بلا شرکت غیر حکمران تھے متحدہ قومی موومنٹ آپ کی جماعت ان کی الائز تھی جیسے پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن پارٹنر تھا اسی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ پرویز مشرف صاحب کی فرنٹ لائن پارٹنر تھی اس وقت امریکہ کا مطالبہ تھا دو مور امریکہ اس وقت کہہ رہا تھا دو مور اور آج امریکہ کہتا ہے نو مور کچھ ایسا ہی ہے مجھے یہ میں سننا چاہوں گا کیونکہ آج تک ابھی باتوں سے یہ بات راز نہیں کھلے یہ وہ پردہ نہیں کھلا کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے اوپر کونسی سخت سختیاں تھیں یا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستان کے دیگر اداروں کی طرف سے کچھ باتیں تو حساس ہیں وہ حساسی ہم رہنے دیں گے ایسا کیا تھا یا تو پاکستان اس وقت کی افغان حکومت کو جو افغان حکومت وہاں برسرے پیکار تھی یعنی ملہ عمر کی گورنمنٹ ان کو ریسکیو دیا یا ان کو امریکہ کے ہوا لے گئے کیونکہ لوگ بلا وجہ میں بدزان ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے کہ پاکستان نے ملہ عمر کو یا آفیا ڈاکٹر آفیا صدیقی کو جو کچھ نام مجھے یاد ہیں ان کو کلیٹ مہتیلی میں رکھ کے دیا جبکہ میرا تجزیہ ہی اندازہ یہ کہتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے یا ان کی گورنمنٹ نہیں آپ کی گورنمنٹ نے ان کو ریسکیو کیا اور امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہونے دیا کہ امریکہ کے داد ہوا کیا آپ اصل حقائق کہہ رہو ہے وہ تو آج آپ کے موسیم سننا چاہیں گے بہن سطور تو آپ نے ساری باتیں کہہ دی دیکھیں پہلی بات یہ دی کہ اب آج تو بیٹھ کر ایک وقت گزر گیا تھا آج تو بیٹھ کر آپ جو چاہے کہیں اس دنیا کی ان حالات کو دیکھئے خود 9-11 ہی ایک متنازع واقعہ ہے میرا 9-11 کا جب یہ واقعہ ہوا تھا 20 آور کا تو 24-11 کو میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا اس کے بعد میں نے بحث ہوا ایسے لوگوں کے دیکھے کہ 9-11 ہوا کیا تھا یہ موضوع ابھی ہمارا نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جتنی غیر ذبہ دارہ نہ بلکہ ان کے پلان کا حصہ تھا غیر ذبہ داری میں کیا کہوں اس زمانے کے ان کے پریسیڈنٹ بوش نے جان بوچ کے چند جملے ایسے چھوڑے تھے اور اس کے بعد انہوں نے تردید بھی کی کہ یہ کرو سیڈ ہے یہ سلی بھی جانگے اس کے بعد انہوں نے باقا تھا لیکن ایسے ہم نے بھی چھوڑا تھا دنیا کی سپر پاور کا ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ جملہ ہلکے انداز میں بول کے اب موٹیویٹ کر رہا ہے نا پورے ریسٹ آف ڈی ورڈ کو ہی دی کہ کرو سیڈ ہے آئی آپ اس کو لوگوں نے اسی انداز سے لیا اس کے بعد ایک کے بعد ایک ملک وہ تبعی کرتے گئے اسلامی ملک کو ٹرگٹ پر لے لیا اس سیناریو میں اغوانستان کا معاملہ اور پاکستان کا معاملہ اس لحاظ سے ایک اخوت کا رشتہ ایک اسلام کا رشتہ یہ ایک ایسی بینڈنگ فورس رہ رہی ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلکی اختلافات بھی ہو مذہبی اختلافات بھی ہو علاقہ اختلافات بھی ہو لیکن اسلام ایک بینڈنگ فورس ہے اس کے لحاظ سے پاکستان اور اغوانستان کا ایک رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا اور پھر جو جواز برایا وہ اتنا بودہ تھا کہ اس حملے کو ہی خود ان کے محالک کے لوگوں نے شدید مظاہرے بھی کیا اور مانوز انکار کیا تو وہ جو اس وقت مخالفت کرنے والے لوگ تھے وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے ان سے بڑے دانشوار تھے جو سڑکوں پہ نکل کے ان جنگوں کو رکھوا رہے تھے چجا ہے کہ وہ جو اس جنگ کو پلان کر کے بیٹھے تھے کہ اس میں آپ کو ملنا کیا ہے اور پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پڑوسی ملک بھی ہے ایک فلسفی کے ساتھ اٹیش بھی ہے اور سب سے طویل سرد بھی ان کے ساتھ ہے تو اس کے ریپرکیشن تو آنے تھے ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ اُس تک اگر فیصلہ ساس پرسنلیٹی اگر سنا بھی چوک کر جاتی اور یہ بڑے بورڈ فیصلے ہونے تھے یہ کوئی بہت مقبول ترین فیصلے نہیں ہونے تھے کہ آیا ان پیسر باسر موالک کے سامنے کھڑا ہوا جائے یا اور اپنے پورے بائیس کروڑ لوگوں کو دعو پہ لگا دیا جائے مسلمانوں کو یا اخوانستان کو بھی دعو پہ لگا دیا جائے اخوانستان کی باری تو بعد میں آتی پہلے آپ کی آتی پہلے ہماری آتی اس کی وجہ تھی کہ آپ کا ازلی دشمن بھارت اسی موقع کی تاک پہ تو بیٹھا ہوا تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ جو ہلوں نے دوسری غلطی کی یونیٹی سٹیٹ نے بھی اور ویس نے بھی کہ اخوانستان کے اندر وہ تمام ریجیم اور وہ تمام تربیت وہاں کی فوج کو بنانے کے لیے بھارت بھیجی گئی اور وہاں سے تربیت لی گئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تربیت میں کمیوں اور زیادتی والی بات نہیں ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کتنے خریبی تعلقات تھے اگر اس وقت ایک ذرا سے بھی چوک ہو جاتی اور اف اینڈ بٹ میں رہ جاتے تو اخوانستان تو بعد میں جانا تھا ان کو جلدی کونتی بیس سال وہاں رکے ہیں نا وہ ہم تو سال اور دو سال بھی نہیں کر سکتے تو یہ کہاں کی دانشمندی ہوتی کہ آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹگنا جائے دیکھیں لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم نقصان میں کم سے کم نقصان پر اپنی قوم کو اس منجدار سے نکال لے یہ یہاں پہ کہنے میں حق بجانے بھول ہو بھائی کہ اس وقت کے لیڈر پرویز مشرف نے نہایتی دانشمندی اور بہتر انداز سے پاکستان کو لیڈ کرتے ہوئے اس منجدار سے باہر نکال لے صرف پرویز مشرف کا تو دیکھیں کہ میں ایک کو سیمبولکلی پرویز مشرف کہلیں نہیں سیمبولک بھی نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو ہمتے تو بہت قریب سے دیکھا ہے آپ تو ان کے ساتھ بلکل بلائے رہے ہیں وہ بڑے انٹیلیکچوال اور دانشوال پریسنلٹ تھی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے اس کا فیصلہ تھا حالانکہ اس کے باوجود بھی ہم بڑے دکھی تھے اگوانستان کے اندرے ایک بم گرتا تھا وہاں غریب لوگ مرتے تھے بچے مرتے تھے اسکول کے بچے مرتے تھے شادی بیاں کی تقریبات میں انہوں نے بمباری انہوں نے تو ظلم اور ستم کا کوئی حد نہیں کی چھوڑی جو وہاں پر نہ کی گئی ہو اس کا ایک ایک بم جو گرتا تھا وہاں ہم حکومت میں بھی ہوتے تھے تو ہمارے دل پر رکھتا تھا پھر ایم کی ایم چونکہ اس وقت اتحادی جماعت بھی تھی اور زہربات میں ویسٹ اور امریکہ کی حمایت بھی کر رہی تھی اس کے باوجود میرا دل تو بڑا دکھتا تھا جب میں یہ خبریں دیکھتا تھا